نمشکر دوستو آج پھر ہم ایک نئے بلوک کے ساتھ آج ہم پہلگام میں ہیں اور ہماری آترہ پہلگام سے جند انواری اور امن ناترے ٹریک کی ہے تو ابھی ہم جے کے ٹورزم کے ریسٹ ہاؤس پہلگام میں رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے بخاری جو روم کو ہیٹ کرتے ہوئے اور یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے ابھی رات کے سوڑھے پانچ چھے بجے ہیں اور یہاں کا ٹیمپریچر دو تین ڈگری ہے یہ دیکھئے کافی خوبصورت روم کافی شاندر ریسٹ ہاؤسے اور خوبصورت نظر خوبصورت لوکیشن ابھی تو رات ہے ابھی ہم رات میں آئے ہوئے ہیں صبح میں آپ کو اس کا ویو دکھاؤں گا سارے دیکھئے کتنا شاندر ویو ہے یہاں سے آپ کو میں صبح دکھاؤں گا باہر کافی ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہ دیکھئے باہر سے اس کا ویو کتنا شاندر ہے ابھی رات میں کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے دن میں صبح کتنا ساندہ دیکھ رہا ہے بہت زیادہ چلیے دوستو ابھی کافی رات ہو چکا ہے اور سونے کا ٹائم ہوگا یہ ہے ہمارے دوست چلیے پھر گوڈ نائٹ صبح راتری صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے دیکھتے ہیں چلیے بائی گوڈ نائٹ گوڈ مارننگ دوستو نمشکال سچے کال دیکھئے یہاں کا نظارہ جو میں آپ کو رات کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو صبح دکھاؤں گا یہ دیکھئے خوبصورت نظارہ سامنے پہاڑ پہ کافی برف پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے کتنا ساندار نظارہ ہے views ہیں ابھی صبح کے ساتھ چھوڑے ساتھ بچ چکے ہیں اور یہ دیکھئے پورا view یہ ان کا campus یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساندار campus اور اس کا ساندار views یہ دیکھئے پیچھے ریسٹ ہاؤس جہاں ہم رات میں رکھے ہوئے تھے اور کافی ٹھنڈ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ، ٹھنڈ. موسیقی یہ دیکھیں ہماری گاڑی پورا گھوست چم چکا ہے اس میں برف کی موٹی چادر ٹائپ کی یہ دیکھیں پورا اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سی سے اوپر میں سن روپ میں اور یہ دیکھیں فرنٹ ونڈو میں یہ ہمارے ہیں وائپر چرا دیا پورا پورا گھوست چکا ہے پورا ہاڑ ہو چکا ہے یہ دیکھیں موسیقی ہم نے ریسٹ آس خالی کر دیا ہے یہ دیکھیں کبوتروں کی جھنٹ لوگوں نے کبوتروں کا میلہ دیکھا ہوا یہاں ہے کوووں کا میلہ پہل گاہ میں یہ دیکھیں کتنے سارے کووے کووے ہی کووے اور اس لکڑی میں دیکھیں کتنی موٹی پرت جمعی ہیں اس کی چہروں طرف دیکھیں پورا گھانسوں میں اوز جمع ہوا پورا وائٹ 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 چادر یہ دیکھیں کیا ساندھا اور یہ پیچھے پہاڑ خوبصورت وادیاں اور یہ سامنے ہماری چائے کی دکان سوہے سوہے ناستہ کی دکان انوپرنا ریسٹرنٹ اور پورا ریسٹرنٹ یہ سوہے یہی دکان کھوڑی ہے اس ٹھنڈ میں چائے مل جائے بہت ہے اور یہ دیکھیں کھوڑا کا جھنوٹ یہاں پر ہے یہ دیکھیں کھوڑا ہی کھوڑا ہے اور ہماری آترہ چارو ہوتی ہے چندن وادی کی طرف اور یہ ہم نکلے پہل گام سے بیتا ویلی ہوتے ہوئے چندن وادی جائیں گے یہاں سے کم سے کم سولہ کلومٹر قریب ہے اور یہ دیکھیں سوہے سوہے دھوکی کرن پہاڑوں میں پڑتی ہوئی اور یہ کیا ساندار نہ جا رہا چارو طرف نیشے ردی بہتی ہوئی لدھر یہ ہمارے سہ پارٹی جا رہے ہیں پانی لینے کیلئے جو اس جمعیتی سیسے پہ وہ کافی تنگ کر رہی ہے تو اس کے لئے پانی لینے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نکل چکے ہیں صفائی کرنے کے محسسے کو آگے کی طرف کیونکہ صبح صبح ٹائم پہ پہنچ جائیں گے تو سوٹ ٹھیک رہے گا کیونکہ ہمیں واپس رینے گر بھی جانا ہے ٹائم سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو پورا ویو دکھاتا رہوں گا ساندر اسویلی کبسرت نظارہ اور یہ حسین پروت جیو جیو ہماری گاڑی آگے بٹھ رہی ہے نظارہ اور ساندر ہوتا ہو جارہا یہ دیکھیں مرموک دشیہ ہے دیکھیں کیا ساندر یہ نیچے ندی بہتی ہوئی دیکھیں یہ یہ ڈڈدہ ندی ہے یہ شیشناک سے آتی ہے اندر کو اوپر سے پانی جمع ہوئا ہے جو جھنے کی طرح آ رہا نیچے اور یہ نیچے میں سما جا رہا ہے یہ بھی ہم چندنواری پہنچ چکے ہیں اور پورا سنسان سن ناٹا چاروں ترب سانتی کوئی شور شرابانی سب جا چکے ہیں میرے کال سے دکانورمو سارے کلوز ہیں ابھی صبح کے ساڑھے آٹھ نو بز رہے ہیں اور یہ اب دیکھیں چاروں ترب اور یہ سامنے یہاں سے بابا برفانی کی پیدل یاترہ مناز جی کی پیدل یاترہ چالو ہوتی ہے یہ سامنے سے یہیں تک بس گاڑی آتی ہے اس کے بعد پورا یاترہ ہمیں پیدل جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں دوار ہے یہاں سے آگے ہم پیدل 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 آگے یہ طرف جائیں گے اور آپ کو خوبصورت نظارہ وہاں کا دکھائیں گے بلکل سن ناٹا وہ ہوئی نہیں ہیں صرف ہم تین لوگ یہ دیکھیں دو جا رہے ہیں یہاں سے یہ جون جولائے میں یہاں پہ کافی رس رہتا ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اس ٹیم کوئی نہیں ہے پورا سن ناٹا چاروں طرف کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں ہاں بورڈ چندنوارے زیرو کلومیٹر شیش ناگ اور یہ خوبصورت نظارہ خوبصورت ویلی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دیکھیں اور یہ پیل گرام ڈیلپراترو ٹی پی جیم کا روٹ میپ کیسے کیسے جانا ہے کیسے کیسے راستہ ہے یاترہ کا پورا گفہ تک ہولی کیپ تک جانے کا پورا راستہ کہاں کہاں کہے گا پورا نقصے میں دیا گیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ میپ فرم پہل گام ٹو ہولی کیپ اور یہ دیکھیں پورا سن ناٹا اور کتنا ساندھا نظارہ ہم دیکھتے ہیں ہم آج سوچ رہے ہیں کی کچھ تھوڑا سا ٹریبل کریں آگے کی طرف پیدل تھوڑا جتنا جا سکے جاتک برف نہیں ہے وہاں تک ہم جائیں گے اور آپ کو اس پیچ سارے خوبصورت نظارے خوبصورت ویوز اور سب جگہ کے بارے میں بیچ میں بتاتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے دو پھک جن پیدل پیدل آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورت نظارہ یہ نومبر کا مہینہ ہے نومبر آج ستائیس تاریخ ہے اور یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے یہاں پہ ابھی صبح کا ٹیمپریچر مائنس تین چار ڈگری ہے اور بہت جادہ ٹھنڈ ہے ہمیں بولنے میں بھی تکریف ہو رہی ہے بہت جادہ آواز بریڈنگ میں پڑھ رہی ہے اور یہ دیکھیں سامنے کیا خوبصورت نظارہ ندیدی کی ہے مجھا آگیا یہ چاروں طرف یہ دیکھیں کل کل بہتی ندی کی ہی سور ہے بس اور کچھ نہیں ہے صرف آپ ندی کا سور سن سکتے ہیں اور خاموسی اور کچھ نہیں اور اب دیکھیں سامنے دیکھیں ابھی ہم چند نواری سے پسٹو ٹاپ کی طرف آگے جا رہے ہیں آستیس سے اور دھوپ کافی نکل چکی ہے پہاڑوں میں پوری سوریہ کے کرن فائل چکی ہے اور ساتھ میں برفیر راستے یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں پیدل پیدل ابھی ہم چند نواری سے ایک دو کل مٹ روپر کی طرف آگے اور آگے آستیس جہاں تک جا سکتے ہیں جہاں میں برف نہیں ملے گی جہاں تک ہمارے کوئی تکلیف نہ ہو وہاں تک ہم جائیں گے اس کے بعد پھر واپسی اور یہ دیکھیں یہاں سب خوبصورت نظارہ اور کچھ نہیں چاروں طرف پر فیری پہاڑ شاندار خوبصورت ندی کل کل اس کی آواز آتی گی اور یہ پکڑنڈیا یہی یہاں سے تھرٹی نائن کلومٹر ہے ہولی کیپ اور اگر آپ جون جولائی میں آئیں گے اس ٹرم تو آپ کو یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے اتنی بھی روتی ہے یہ دیکھئے بھولے نات کے گرجن کرتے ہوئے ہمارے سہ پاٹے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں اور یہ سامنے اوپر کدھر دیکھ رہے ہیں یہ پیسو ٹاپ ہے اور ابھی ہم چندر مرشے آگے کدھر بڑھتے ہوئے آگے کدھر بڑھتے ہوئے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے جو ٹھن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں اپنی آواز کو کنٹیونیو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے بھولنے میں پریشانی ہو رہی ہو گا جیسے ٹھن کی ویسے آواز نے انکل پا رہی ہے یہ دیکھئے دھو پانے کو یہ یہاں سے پیسو ٹاپ کی ہائٹ کی تھوڑی چڑھائی یہ دیکھئے پورا برف کچھ ہی دیوئے نے دی نکل رہی ہے یہ دیدر اور یہ شیڑیاں ان میں پورا برف جم چکا ہے اور یہ سارے برف ہارڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے پورا گلیشئر کی طرح ہارڈ ہو چکے ہیں اور سلپری ہے اور در میں تھوڑا دھیان سے جانا پڑھے گا اوپر کی طرف کیونکہ یہ بہت جا صریف ہے اگر ایک بار ہم سلپ ہو گئے تو دو تین شیڑے نیچے سیدھا نکل جائیں گے پانی اوپر سے جو بہرہ تھا اور سارے جم چکے تھے ہاں پہ دیکھئے کتنا ہارڈ ہو چکا ہے سب کچھ جم چکا ہے ہاں پہ یہ دیکھئے پانی کا جو پانی بون دیر رہتا ہے سب جم چکے ہیں کرسٹل کے لیے جو آئیس ہوتا اس کی طرح ہو چکا ہے اسٹیس میں تو ہم یہاں سے آگے جائیں گے نہیں یہیں تک ہم جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں آگے جانے کے لیے آگے کافی سٹیم کنڈیشن رہے گا اوپر کے طرف تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں سیشناس تک لوگ جا سکتے ہیں لوگ ٹریکنگ کر رہے ہیں کافی لوگ جا رہے ہیں ٹریکنگ کے لیے اوپر کے طرف اور میں نے کافی لوگ سے بات کیا تو بولتے ہیں کہ ڈیڑھ سو دو گھنٹہ لگتا ہے ہم کو وہاں پہنچنے میں ٹریکنگ کرنے کے بعد ایک دو گھنٹہ بیٹھنے گا تو واپس آجاتے ہیں تو ہم نے بھی پلان منایا ہے نیکس سنڈے ہم بھی سکوچ رہے ہیں کہ اپنا سامانوان لے کے آئیں گیرزوز لے کے آئیں اور ٹریکنگ کریں دیکھتے ہیں کیا پروگام بنتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نہ جا رہا اور یہ ویوز ہیں یہ بابا برفانی کدوار کا راستہ ہے اور یہ کل کل پہتا جھرنا ندی جسے کہتے ہیں لدن ندی یہ لیڈر فورسٹ رینج ہے پورا اب ہم واپسی کی طرف واپسی کی طرف نکل گئے کیونکہ ہمیں پتا ہم آگے نہیں جا پائیں گے ہم سپورٹس ہم پورا پریپیر نہیں ہو گئے تھے بس ہم تو ایسے آگے تھے کہ چلو جتنا ہم لوگ جا سکتے ہیں یہ بھی کچھ لوگ ہیں جو سیشناک ٹریک پہ جا رہے ہیں پورا اپنا گیرور کے ساتھ یہ ساندہ چندنواری پورا سانت اب صبح کے ساڑھ دس گیارہ بچ چکے ہیں تو لوگ آنے سے لوگ ہیں ٹورس لوگ کافی چندنواری تک کافی ٹورسٹ آتے ہیں یہ دیکھئے گاڑی ہوڑی لوگ آ رہے ہیں گاڑی آ رہی ہیں یہ دیکھئے خوبصورت مزا رہا ہے کوئی گانا بھی آنا ہسن پہاڑوں کا کیا کہنا کی برو مہینے یہاں موسم جاڑوں کا کیا کہنا کی برو مہینے یہاں موسم جاڑوں کا رت یہ سہانی ہے میری جا رت یہ سہانی ہے یہ دیکھئے کتنا ساندھر اور من محکم جاڑا پلک جپنی کا دلی نہیں کرتا اور راستہ ویسے ٹیڑے میڑے ساپ کی طرح اور ہم واپس پہل گام کی طرف یہ ہمارا سفر یہ سے سواپتی کی طرف جاتا ہو اور ہم باقی اگلے بلوک میں کچھ نیا چیز بنائیں گے ہم آپ کے لئے ابھی تک کے یہ یہیں سے اور ابھی تک کے لئے یہیں تھے چلیے دوستو نمشکار بھائی سائیو نارا فرم لاغات ہوتی ہے اگلے بلوک میں پلیس لائک سسکرائب جبور کریں چینل کو تاکہ ہم آپ کے لئے نئے نئے چیز لیا سکیں نئے نئے اپیسوٹ نئے نئے بلوکز لیا چکے ہیں چاہے ٹریبل کے ہو چاہے ریلویز کے ہو چاہے سوٹس ہو اچھے چھے سوٹس ہیں وہ ہم سب آپ کے لئے لیا سکیں چلیے دھنیمت دوستو پھر ملاقات ہوتی ہیں اور آپ اس خوبصورت نظاروں کا دل کھول کا مجھا لیجی ایسا نظار آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اتنی شانتی کہیں نہیں ملے گی لائے لائے چاہے پھر ملاقات ہے لائے برہا